اسلام علیکم ویڈی سپورٹس یورپ چینل میں ہوں ادنان اور آج کی سوڈیو کے اندر لاہور کل اندر با مقابلہ پاکستان الیون جو میچ ہونے جا رہا ہے اٹھائیس تاریخ کو اس حوالے سے آپ کو بتاؤں گا کل میں نے آپ کو ڈیٹ اس کے حوالے سے بتائی تھی اور نارو وال سٹیڈیم میں جو ہے یہ میچ کھیلا جائے گا اس حوال سے اپ ڈیٹ دی تھی اب باقاعدہ طور پا جو ہے دونوں ٹی بو کے سکوارز بھی آج کی سوڈیو کے اندر بتاؤں گا اور ساتھ ہی ساتھ میں جو ہے میچ کے ٹائمنگ بھی بتاؤں گا کہ کتنے بھی یہ میچ کھیلا جائے گا تو پوری ڈیٹیلز اس ویڈیو کے اندر میں آپ کو بتاؤں گا یقین ہے آپ لوگ کو یہ ویڈیو اچھی لگے گی سب سے پہلے اگر بات کریں تو اس میچ کو اورگنائز کرنے کا مقصد جو ہے وہ نارو وال میں جو سپورٹس کمپلیکس بنایا گیا ہے اس کے اندر جو ہے جو باقی فیسلیٹیز بھی ہیں ان کو شو کرنے کے لیے اور اس کے جو ہے ابتداء کرنے کے لیے ابتداء کرنے کے لیے جو ہے یہ سارا جو پروگرام ہے وہ ارگنائز کیا گیا ہے یہاں شہباز شریف جو پاکستان کے پرائم منسٹر ہیں وہ بھی اس میچ میں شرکت کریں گے یہاں پر آپ کو بتاتے چلے یہ میچ جو ہے ناروہ سٹیڈیم میں دن کے اڑھائی بجے کھیلا جائے گا اٹھائیس ساری کو اور ساتھ ساتھ یہ چیز بھی آپ کو منشن کرتے چلیں کہ یہ میچ ٹی ٹین فارمیٹ میں کھیلا جائے گا اور اس میں پاکستان کے نوار پلیئرز جو ہے دونوں اور ٹیموں میں کھیلتے ہوئے نظر آئیں گے لاہور گلندر کی ٹیم کے اندر بھی اور جو پاکستان سائیڈ ہے اس کے اندر بھی سب سے پہلے پاکستان سائیڈ کا جو سکوارڈ ہے اس کے حوالے سے آپ کو بتاتے چلیں تو عابد علی سکوارڈ کا حصہ ہوں گے عاصف علی، ساجد خان، علی عمران، عثمان قادر، کامران اکمل، خوشتر شاہ، عباس افریدی، محمد علیاس، محمد احلاق، آمیر حسن، محمد اسماعیل، علی اسفند، محمد حسین اور عبدالواحد جو ہیں وہ پاکستان سائیڈ میں شامل ہوں گے جبکہ لاہور کلندر کی ٹیم کی اگر بات کریں تو لاہور کلندر کی ٹیم میں فخر زمان ہوں گے مرزا تاہیر بیگ ہوں گے، محمد نعیم ہوں گے، فہاد الحق ہوں گے، حیدر شاہ ہوں گے، احسن بٹی ہوں گے، تاہا محمود، سلمان فیاز، حارس روف، اس کے علاوہ ہنین شاہ جو کہ نسیم شاہ کے بھائی ہیں، تیب عباس، جلات حان، شہریار عمران، حارون تاہیر اور محمد شعب جو ہیں وہ اس ٹیم کا حصہ ہوں گے، لاہور کلندر کی ٹیم کے اندر بڑے پیمانے پر جو ہے پی ڈی پی کے پلیئرز موجود ہیں، جو کہ ہمیں اس میچ میں کھیلتے ہوئے دکھائے دیں گے، تو یقیناً آئی یہ ویڈیو آپ لوگوں کو اچھی لگی ہوگی، اگر اچھی لگی تو لائک کرنا، چلک کرنا، اللہ حافظ موسیقی